اسلام علیکم دوستو میں ہوں لالا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوک پیت لالا آج میں بنا رہی ہوں پنگر فش جو کہ بہت ہی مزیدار جھٹ پڑ تیار ہونے والی ہے ونٹر سیزن ہے اور یہ فش کا سیزن ہے فش کھانے کا سیزن ہے تو آج میں بھی بنا لیتی ہوں جھٹ پڑ سے پنگر فش بہت ہی آسان ہے کوئک سی رسیپی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک انڈا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کالی مرچے اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون بریڈ چیلی فلیکس ہاپ ٹی سپون مسترد پیسٹ ٹو ٹی بل سپون بنیگر اور ٹو ٹی بل سپون سویا سوس ٹو ٹی بل سپون میدہ ٹو ٹی بل سپون کارن پلار ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے ایک ٹھک سا بیٹر بنائیں گے اچھی طرح مکس کر لیں سمام چیزیں فش فنگر ہاپ کے جی اس بیٹر میں ڈال کر اچھی طرح کوٹ کرنا ہے تمام بیٹر فش کے اوپر لگ جائے گا اچھی طرح کوٹ ہو جائے گا یہ بہت ہی ٹھک سا بیٹر ہے بہت اچھی طرح کوٹنگ ہو جاتی ہے فش کو اس پر بیٹر میں کوٹ کر کے آپ آدھے گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں تو بہت ہی اچھاری طرح آئے گا آدھے گھنٹے کے بعد فش کو ہم کوٹ کریں گے بیٹر کرم میں ایک ایک پیش ڈالتے جائیں اور اس کو اچھی طرح کوٹ کریں بیٹر کرم کے ساتھ اس کی کوٹنگ بہت ہی مزیدار لگتی ہے بہت ہی کرسپ ہو جاتی ہے خانے میں بہت ہی مزیدار ذائقے دار اس طرح آپ بنائیں گے آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اس طرح کی کر کے میں نے تمام فش کو بیٹر کرم میں کوٹ کر لیا ہے ہم اس کو کریں گے دیپ فرائے ملک کی شکریہ 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 تو آئی گرام ہو چکا ہے میں اس کے اندر ڈالوں گی پہنگا کہیں گے اور میڈیم آج پر اس کو گولڈن براؤن ہونے تک پکانا ہے دونوں طرف سے الٹ پلٹ کریں ایک منٹ تک ایک سائٹ پکائیں گے براؤن جائے گے ایک طرف سے توٹ تب اس کو پڑھ دیں گے ایک دم سے اس کو نہیں کلٹنا ایک دم سے اس کو نہیں کلٹنا یہ تک براؤن ہوگی براؤن دیکھیں اس کو پڑھ دیں گے بہت اچھا کلر آیا بہت اچھا کلر آیا ہاں جی مزیدار اندر سے سوٹ اپر سکران جی کسپی اس کو مزیدار اچھا کلٹ مزیدار میں دیں گے اچھا تک براؤن ہوں یہاں دیتار ہیں اس کو ٹھیک ہوتھ پر چکے ہیں اس کو پڑھ پڑھ دیں اچھا دیا اس کے لئے اس کے لئے پینجا پیشن پینجا پیشن اس کے لئے اسے لئے اس کو بھی مکار لیں گے مشتل کر ریڈی ہو کھانے کے لیے ہمیں دش آؤٹ کر لیا دیکھیں کس طرح مارے پریزنٹیشن کی ہی ہے اس کو پرائم فرائز کے ساتھ سالد کے ساتھ سرد کریں اوپر سے چاٹ مسالہ پریز پینکل کر سکتے ہیں اس کو چپنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ ملی کے چپنی کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزیدار لگے گا اس ریسی پیوز ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیے آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ